السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ کیا حال سب کا الحمدللہ آج ہم پڑھنیں گے سیدہ اسمہ بنتیزید کے بارے میں پیج نمبر ہے 171 نحمدہو ونسلی علی رسول کریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرح لی صدری ویسر لی امری وحل الاقتتم من لسانی یبقہو قولی اسمہ بنتیزید رضی اللہ تعالی عنہ حووہ بنتیزید کی بہن ہے جن کے بارے میں آپ پیچھے پڑھ چکے ہیں خطیبت النساء کے نام سے مشہور ہیں عوث کے سردار سعید بن مواز ان کے مامو ہیں اور مواز بن جبل ان کے چچا کے بیٹے ہیں والدہ کا نام ام سعد کنیت ہے ان کی بنت خزیم الاشحلیہ اور خامند کا نام ابو سعید انساری ان کی اپنی کنیت ام سلمہ ہے مدینہ کے مشہور قبیلے عوث سے تعلق ہے ان کا بہت ہی دانشور دیندار اور فسیح و بلی خاتون تھی بہت اقل اور سمجھ رکھنے والی کہتے ہیں کہ عورتوں میں کوئی بھی ان کے پائے کی فسیح و بلی خاتون نہیں دیکھی گی ان شاعرات تو تھی لیکن عام گفتگو میں فساحت اور بلاغت رکھنے والی وزود فہم اور حساس خاتون تھی جہاد سے انہیں بہت دلچسپی تھی خطابت میں بھی بہت مہارت تھی مشہور روایت کی مطابق انہیں سیدنا مصب بن عمیر کے ہاتھ پر اسلام قبول کرنے کی سعادت حاصل ہوئی مصب بن عمیر کے بارے میں آپ کیا جانتے ہیں کون تھے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے مدینہ میں انہوں نے لوگوں کو اسلام کی طرف بلایا قرآن مجید پڑھایا حجرت کے پہلے سال اسمار رضی اللہ تعالی عنہ ان خواتین کے ہمراہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوں جو آپ کی بیعت کرنے کے لئے آئے تھیں ان میں سعاد بن مواز کی والدہ کبشہ بھی ساتھ تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جن شرائط پر ان سے بیعت کی انہوں نے اسے بخوشی قبول کر لیا اکثر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتی اور انہوں نے تقریباً ایکاسی احادیث آپ سے روایت بھی کی ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت زیادہ آپ کی اطاعت کرنے والی اور بات ماننے والی تھی اور ایسا کیوں نہ ہوتا یہ اسی آیت کے مستاق ہے جو اللہ سبحانہ وتعالی نے سورة الانفال میں فرمائی ہے اے لوگو جو ایمان لائے ہو اللہ اور اس کے رسول کی پکار پر لبیک کہو جبکہ رسول تمہیں اس جیس کی طرف بلائیں جو تمہیں زندگی بخشنے والی ہے یعنی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت خواہ مشکل کام بھی لگے لیکن وہ انسان کے لئے پائدہ مند ہے کتنا پائدہ دنیا کی ہر چیز سے بڑھ کر پائدہ اسے زندگی سے تشبیح دی گئی کہ جس سے تمہیں زندگی ملتی کیا دنیا میں کوئی چیز ایسی ہے جس سے ہم زندگی خرید سکتے ہیں کسی کی موت کا وقت آیا ہو یا کسی کی زندگی ختم ہو رہی ہو اور وہ شخص کسی بھی حیلے سے کسی بھی طریقے سے زندگی کا ایک دن بڑھا سکے نہیں اس لئے یہاں پر کیا فرمایا جا رہا ہے کہ وہ چیز جو تمہیں زندگی بخشنے والی ہے اب انسان یہ کہے کہ زندہ تمہیں پہلے سے ہی ہو تو پھر اللہ اور اس کے رسول کی بات سن کر زندگی ملے گی جی ہاں حقیقت یہ ہے کہ زندگی کا شعور وہ زندگی جو شعور کے ساتھ گزاری جائے وہی دراصل زندگی ہے باقی وہ زندگی جس میں دل مردہ ہے یا دل کے اندر کوئی انسانی احساسات ہی نہیں ہے شعور ہی نہیں ہے اللہ کی محبت ہی نہیں یا زندگی کا مقصد ہی نہیں یا کسی مقصد کیلئے جینے کا دھنگی نہیں کسی انسان کو تو وہ زندگی تو جانوروں سے بھی بتا رہا ہے یہ قرآن مجید میں آتا ہے نا کہ جو لوگ سوچ سمجھ سے کام نہیں لیتے وہ کس کی طرح ہے انعام کی طرح بلکہ ان سے بھی زیادہ بہکے ہوئے اور گمراہ ہیں حد سے زیادہ گزرے ہوئے لوگ ہیں تو اس لیے اصل زندگی اس کی ہے جس کے پاس شعور ہے اور اقل کا استعمال اور پھر اس کے ساتھ ہی کہ اس کو صحیح ڈائریکشن بھی ملی بہت سے لوگ اقل کو بہت طرح استعمال کرتے ہیں لیکن کوئی بھی انسان ایسا انسان خواہ کتنا بھی پڑھا لکھا اور بظاہر سمجھدار ہو لیکن وہ اقل مند نہیں کہلا سکتا کیونکہ اس نے زندگی پائی نہیں گما دی ہے ایسی زندگی کا فائدہ نہیں کیونکہ اس کے آخر میں انسان کے لیے صرف ہلاکت ہی ہلاکت ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے لوگ جو ایمان لائے ہو اللہ اور اس کے رسول کی پکار پر لبیک کرو یعنی سر جھکا دو بات مان جاؤ جبکہ رسول تمہیں اس چیز کی طرف بلائے جو تمہیں زندگی بخشنے والی اور جان رکھو کہ اللہ آدمی اور اس کے دل کے درمیان حائل ہے اور اسی کی طرف تم سمیٹے جاؤ گے اسی کی طرف سب کی بابسی ہے لہذا وہ تم سے پوچھے گا کہ تم نے میرے احکامات کے ساتھ کیا کیا ہم سب بھی اپنی اپنی جگہ غور کریں کہ اگر ہم قرآن پڑھتے جاتے ہیں اور عمل نہیں کرتے تو ہم کیا جواب دیں گے کہ ہم نے اللہ کے حکامات کے ساتھ کیا کیا کیسا سلوک کیا ان کو مانا یا نہیں مانا دل سے قبول کیا یا نہیں کیا یا صرف ایک مجبوری سے یا صرف ایک رواجی طور پر بس پڑھایا جا رہا ہے تو ہم پڑھی لیں اس کو تو اصل شعور کیا ہے کہ انسان سوچ سمجھ کے ان چیزوں کو لے اور پورے یقین اور کنوکشن کے ساتھ لے اور پھر انہیں اپنی زندگی کا حصہ بنائے سیدہ اسمہ اکثر و بیشتر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتی خواہ آپ ام المؤمنین حضرت عائشہ کے گھر ہوتے یا صحابہ کرام کی مجلس میں ہوتے ان کی آمد کا مقصد یہ ہوتا کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ سنیں اور فقی احکام سے آگاہی حاصل کریں جبکہ فقی احکام کے بارے میں سوال کرنے میں بعض لوگ حرج محسوس کرتے ہیں یہ ان کی نادانی ہے کیونکہ علم تو سیکھنے سے ہی آتا ہے جیسی کسی کا قول ہے نا علم بالتعلم علم تعلم یعنی سیکھنے سے آتا ہے بغیر کوشش کے علم خود سے نہیں آتا اس لئے وہ دینی احکامات کو سیکھتی بھی تھی اور صرف سیکھتی نہیں تھی بلکہ ان کے بارے میں سوال بھی کرتی تھی اللہ میں ابن عبدالبر رقم طراز ہیں کہ سیدہ اسمہ بڑی دیندار اور دانشور خاتون تھی وہ کہتے ہیں کہ وہ ان خواتین میں سے تھی جن کے اندر دین بھی تھا اور عقل بھی تھی یعنی اس سے اندازہ لگائیں کہ عورت کے لئے عقل استعمال کرنا اور دین کے ساتھ ساتھ عقل کا ہونا کتنی بڑی خوبی ہے کیونکہ ایسے لوگ واقعی پھر سمجھ کے دین کو قبول کرتے ہیں وہ صرف رٹا نہیں لگاتے ہیں صرف وہ ایک توتے کی طرح ایک چیز کو دھوراتے نہیں جاتے ہیں بلکہ اس کو سمجھتے بھی غور و فکر بھی کرتے ہیں اور غور و فکر اس شخص کا ہوتا ہے جس کے ذہن میں سوال اٹھتا ہے اگر کوئی شخص سوال نہیں کرتا اور مزید سمجھنے کی اور گہرائی تک جانے کی کوشش نہیں کرتا تو وہ بھی علم کا پھر کچھ فائدہ نہیں اٹھاتا زیادہ تو ان کی دانشوری کے کچھ واقعات ملتے ہیں ایک دفعہ سیدہ اسمہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے آپ اس وقت صحابہ کرام کے ساتھ تشریف فرماتے سیدہ اسمہ نے آنے کی اجازت طلب کی آپ نے اجازت دی آپ عورتوں کے ساتھ مسافہ نہیں کیا کرتے تھے حضرت اسمہ کہتی ہے انہوں نے عرض کیا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں میں خواتین کی نمائندہ قاسد ہوں میں سب کی ریپریزنٹیٹیو ہوں میرے پیچھے تمام خواتین کی وہی رائے ہے جس کا میں آپ کی خدمت میں اظہار کرنا چاہتی ہوں اللہ تعالیٰ نے آپ کو مردوں اور عورتوں کی طرف اپنا رسول بنا کر بھیجا ہے ہم مرد و زن آپ پر ایمان لائے ہیں یعنی صرف مردی عورتیں بھی ایمان لائیں ہم نے آپ کی پیاروی کی اور گھر کے کام کرتی ہیں گھروں کی حفاظت کرتی ہیں ایک اور روایت میں آتا ہے کپڑے بنتی ہیں کپڑے بننے کے لیے چرخہ کاتی ہیں یعنی دھاگہ تیار کرتی ہیں جبکہ مرد حضرات جمعہ اور جماعت میں شریک ہو کر فضیلت حاصل کر لیتے ہیں وہ مریضوں کی عادت جنازوں میں شرکت اور جہاد فی سبیل اللہ میں حصہ لے کر اپنے درجات بلند کر لیتے ہیں ہم ان کے مال کی حفاظت کرتی ہیں ان کے بچوں کی پرورش کرتی اہلا کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا عادر و ثواب میں ہم ان کے ساتھ برابر کی شریف ہوں گے یعنی کتنا خوبصورت سوال تھا اور یہ سوال اسی کی ذہن میں پیدا ہوا کہ جو جو غور و فکر کرے اور جس کو آخرت کی فکر ہو جو کمپیرزن کرنا جانتا جو کمپیٹ کرنا جانتا جو نیکیوں میں آگے نکلنا جانتا جو صرف اپنے کیے پر راضی نہ ہو کہ میرا یہی کر لینا کافی ہے ہم اسے تو بہت سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جو کچھ وہ کر رہے ہیں آج کر رہے ہیں بس وہ اتنا ہی کافی ہے ان کے لئے مزید سوچنے کی کیا ضرورت ہے وہ یہ تھوڑی دیکھتے ہیں کہ دوسرے کس کس نیکی میں آگے نکل رہا اور ہم کہاں پیچھے تو نیکی کے معاملے میں ہمیشہ اپنے سے آگے والے کو دیکھنا چاہئے دنیا کے معاملے میں نیچے والے کو دیکھنا چاہئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام کی طرف دیکھا اور فرمایا کیا تم نے اس خاتون کی بات سنی اس نے دینی لحاظ سے کتنا عمدہ سوال کیا ہے کیا تم نے کسی کو اس انداز میں سوال کرتے ہو سنا یعنی ان کے جو سوال کرنے کا انداز تھا وہ بہت ہی خوبصورت بہت سنسپل تھا سب ہی صحابہ نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے اس سے پہلے کسی کو اس انداز میں سوال کرتے ہوئے نہیں سنا ہمارے خیال میں کوئی عورت اتنی بلند سوچ کی مالک نہیں ہو سکتی پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے اسمہ جاؤ اور تمہارے پیچھے جتنی خواتین بھی ان کو بتا دو کہ تم میں سے جو خاتون اپنے خاوند کے حقوق کو پورا کرتی ہے اس کی خوشنودی کو پیش نظر رکھتی ہے گھرے لو ذمہ داریوں میں اس کی معافقت کرتی ہے وہ عجر و ثواب میں مردوں کے ساتھ برابر کی شریف ہوگی یعنی کہ جو جب مرد جہاد پر جائیں تو وہ گھر کی اگر حفاظت کر رہی ہے تو وہ جانے والے کے برابر عجر میں شریف ہوگی کیوں وجہ کوئی اس کے اور دلیل ہے حدیث سے من جہز غازیاں وقد غزا جس نے کسی غازی کو تیار کیا اس نے بھی گویا خود غزوے میں شرکت کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب غزوے تبوک سے واپس آ رہے تو آپ نے فرمایا کہ تم میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں کہ تم نے کوئی وادی پار نہیں کی مگر وہ تو عجر میں تمہارے ساتھ شریف تھے تم کسی بلندی کی جگہ پر چڑے یا نیچے اترے تو وہ عجر میں تمہارے ساتھ برابر کے شریف ان کو عذر میں روٹ لیا تھا یہ وہ لوگ تھے نا کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہوا آتے تاکہ آپ ان کو سواری دیں کیونکہ ان کے اپنے پاس سواری نہیں تھی تو آپ فرماتے کہ لا اجد ما احملکم علیہ میرے پاس نہیں ہے جس پر میں تمہیں سوار کر سکوں تو اس پر وہ پیچھے رہ گئے لیکن ان کی آنکھیں وَآَيُنِهُمْ تَفِيدُ مِنَ الدَّمْ آنسو بغانی تھی مگر وہ نیت کے سچے تھے وہ ساتھ جانا چاہتے تھے لیکن عذر نے روک لیا تو بہت دفع ایسا ہوتا ہے کہ خواتین کو بھی عذر مختلف کاموں سے روک لیتے ہیں سب کی حالت ایک جیسی نہیں ہوتی مجھے شادی سے پہلے اتنے عذر نہیں ہوتے لیکن ایک عذر یہ ہوتا ہے کہ یہنگ لڑکیوں کو عموماً باہر نکلنے میں آسانی نہیں ہوتی ان کے لیے نکلنے میں خطرہ ہوتا ہے تو ماں باپ ان کو پروٹیکٹ کرتے ہیں ایسی جگہوں پر نہیں جانے دیتے ان کا یہ عذر ہوتا ہے شادی کے بعد پھر بچوں کا ہوتا ہے پھر بڑی عمر میں کچھ اور عذر ہو جاتے ہیں بیماریوں وغیرہ کے لیکن اس کے باوجود کچھ لوگوں کے پاس وقت بھی ہوتا ہے اور وسائل بھی ہوتے ہیں اور آپ نے دیکھا کہ خواتین میں سے سب نے صرف اس عذر کو عذر نہیں سمجھا اور حضرت اسمہ نے بھی اس حدیث کی وجہ سے اپنا کام نہیں چھوڑا کہ ہم کو تو اتنا بڑا سرٹیفیکیٹ مل گیا عجر کا اس لیے ہم تو گھر میں بیٹھ جاتے ہیں بلکہ ہم دیکھتے ہیں کہ وہ جنگِ یرموگ میں نو رومیوں کو قتل کرتی ہیں ایک خیمے کے ڈنڈے سے یہ وہی خاتون ہے انہوں نے یہاں سے یہ عجر کا بھی وعدہ لے لیا اور اس کے بعد جب وقت ملا موقع ملا تو عملی طور پر بھی میدان میں اتر کے دکھایا ہمیں جب کوئی ایک حدیث آرام کرنے کے لیے مل جاتی ہے تو پھر ہم کیا کرتے ہیں ہم بس اسی کو لے لیتے ہیں اور مزید کام اگر ہم کر بھی سکتے ہیں تو ہم کہتے ہیں ہم نے اپنا پرس پورا کر لیا اتنے گھنٹے پورے ہو گئے ہیں جاب کے بس اب ہم گھر چلتے ہیں کام ہوا ہے یا نہیں کوئی نتیجہ اس کا نکلا ہے یا نہیں بس ہم نے ٹائم پورا کر لیا نا ہم میں سے بہت سے لوگ تو دین کی خدمت اس طریقے پر کرتے ہیں اس کام کو جاب سمجھتے ہیں جاب کرنے آتے ہیں گھنٹے پورے کرتے ہیں گھر چلے جاتے ہیں اس کا آؤٹ پٹ کیا ہے اس کا نتیجہ کیا نکلا ہے اس کا فائدہ کتنا ہے وہ ہماری بلا سے تھوڑی جنہوں نے آخرت کمانی ہوتی ہے جنہیں عجر چاہیے ہوتا ہے وہ کسی چیز پر مطمئن نہیں ہوتے کہ میری اتنی کوشش بس کافی ہے آؤٹ آف دو بے جا کر کوشش کرتے ہیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں خوش خبری دے دی کہ ہاں ٹھیک ہے اگر ایک عورت اپنے حصے کے فرائض کی کہ عورت کی یہ بنیادی ذمہ داری ہیں کہ اپنے شوہر کو رازی کرے اپنے بچوں کی دیکھ بھال کرے اپنے گھر کو لکافٹر کرے اور ان کو پورا کرنے کے بعد جتنا اس کے پاس ٹائم ہے جو سہولت ہے اس کے مطابق اور کام بھی کرے تو پھر وہ تو نفل میں آ جاتا ہے نا اور جو بندہ فرائض کے علاوہ اپنے نوافل ادا کرتا ہے خوشی کے ساتھ تو اس کا عجر معلوم ہے کتنا ہے وہ حدیثِ کچھ سیاد ہے جس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں پھر اس کا ہاتھ بن جاتا ہوں اس کا پاہ بن جاتا ہوں یعنی اتنی زیادہ اس بندے کو میری تائید حاصل ہو جاتی ہے جو صرف فرض پر اقتفاہ نہیں کرتا بلکہ خوشی سے تو فرض اور نفل کی تقسیم ہر کام میں ہے ہر جگہ ہے کوئی بھی کام آپ کریں تو اس میں ایک ہوتا ہے بیسک لیول کا کام کہ جس کے بغیر چھوٹی نہیں اگر آپ وہ نہیں کریں گے تو آپ کی پکڑا اس کی معافی کوئی نہیں اور کچھ کام ایسے تھے جو آپ پھر والنٹیریلی کرتے ہیں خوشی سے کرتے ہیں اپنی خاطر کرتے ہیں اپنی آخرت کے لیے کرتے ہیں تبارہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو خوشخبری دی اور انہوں نے پھر واپس جا کر ان کے پیسے جتنی بھی خواتین تھی ان سب کو بھی یہ خوشخبری سنائی کہ وہ مردوں کے ساتھ عجر میں برابر کی شریک ہیں سیدہ اسمہ جو تھی ان کو علم حاصل کرنے سے سیکھنے سکھانے سے بھی بہت شغف تھا ان کی عادت یہ تھی کہ جب بھی وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خطنت میں حاضر ہوتی تو آپ سے دین کے حوالے سے ضرور سوال کرتی انہیں سوال کرتی تھی امام مسلم نے ابراہیم بن مہاجر کے حوالے سے بیان کیا وہ کہتے ہیں کہ میں نے صفیہ رضی اللہ عنہ سے سنا وہ سیدہ عائشہ سے روایت کرتی ہیں وہ فرماتی ہے کہ ایک دفعہ اسمہ بنت یزید نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے غسل حیث کے بارے میں پوچھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حائزہ عورت جب ایام حیث سے فارغ ہو تو پانی میں بیری کے پتے اُبال کر اس سے خوب اچھی طرح مقام حیث کو دھولے اس زمانے میں سابنوارا نہیں ہوتا تھا بیری کے پتے جو تھے وہ اُبال کر ڈیٹرجنٹ کا کام کرتے تھے تھورو کلنزنگ کرتے تھے پھر وہ خاتون غسل کے لیے اپنے سر پر پانی ڈالے سر کے بالوں کو خوب اچھی طرح مل لیں یہاں تک کہ پانی کا اثر پورے سر کے بالوں کی جڑوں تک پہنچ جائیں پھر پانی ڈالے اور ساتھ ہی روئی کے ذریعے سے حیث کی کھون کو ساپ کر لیں اس نے پوچھا کہ وہ عورت کس طرح اس جگہ کو پاک کرے آپ نے فرمایا سبحان اللہ پاک صاف کرنے کا بھلا کس کو پتہ نہیں یعنی یہ بھی کوئی کچھ نہیں کی بات ہے آپ نے یہ بات وضاحت کی بجائے اشارتاً ارشاد فرمائی سیدہ عائشہ فرماتی ہے کہ پھر اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے غسل جنابت کے بارے میں پوچھا آپ نے فرمایا عورت پانی سے چی طرح متاثرہ جسمانی مقامات کو ساف کرے پھر اپنے سر پر پانی ڈال کر خوب اچھی طرح دھولے یہاں تک کہ پانی سر کے تمام حصوں کو پہنچ جائے پھر وہ اپنے سارے جسم پر پانی اندے لیں تو دونوں جگہ سے یہ پتہ چلتا ہے کہ انسان کو پہلے نجاست ساف کرنے چاہے اور اس کے بعد پورے جسم کو پانی پہنچنا چاہیے حضرت عائشہ فرماتی ہے کہ انساری خواتین بہت بہترین ثابت ہوئی ہیں کہ دینی مسائل کے سمجھنے میں حیاء ان کے معنی نہیں ہوتا یعنی حیاء رکاوٹ نہیں بنتا کہ وہ حقیقی مسائل کو بہتر طور پر سمجھ سکیں کیونکہ یہ ہر خاتون کا مسئلہ ہے اگر اس معاملے میں شک و شبہ رہ جاتا تو کتنے ہی لوگوں کو پاکیزگی کا معنی نہ پتہ چلتا اور پاکیزگی پر ہی تو تمام عبادات کا انسار ہے یہ نماز روز وغیرہ کا حضرت عائشہ صدیقہ اور سیدہ اسمہ بن تیزید کے باہمی تعلقات محبت و صداقت کے تھے یہی وجہ ہے کہ وہ اکثر و بیشتر علمی اور فقی مسائل دریافت کرنے کے لئے حضرت عائشہ کے پاس جایا کرتی تھی اکابر صحابہ بھی ان مسائل کا حل دریافت کرنے کے لئے ان کی خدمت میں حاضر ہوا کرتے تھے جن مسائل میں ان کا اختلاف اتر تھا حالانکہ یہ عمر میں حضرت عائشہ سے کہیں بڑی تھی حضرت عائشہ کے جب شادی ہوتی ہے تو رخصتی کے موقع پر جن عورتوں نے حضرت عائشہ کو سمارہ تھا تیار کیا تھا ان میں حضرت اسمہ بھی شامل تھی پھر جب رخصتی کے بعد ان کو دودھ پیش کیا گیا تو حضرت عائشہ نے تھوڑا سا پی کر رکھ دیا اور پھر حضرت اسمہ نے اس دودھ کو لیا اور باقی خواتین کو بھی پیش کیا تو انہوں نے انکار کیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جھوٹ اور بھوک کو جمع نہ کرو تو اس سے ہی پتہ چلتا ہے کہ یہ انسار کی ان خواتین میں سے تھی جن کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے کے ساتھ ایک ذاتی قسم کا تعلق بھی تھا اور پھر چونکہ حضرت عائشہ علم میں زیادہ تھی اس لیے علمی مسائل کے لیے وہ ان کے پاس بھی حاضر ہوا کرتی تھی کھانے میں برکت حضرت اسمہ کے فضائل اور مناقب میں ایک چیز یہ بھی ملتی ہے کہ جو کھانا انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کیا اس میں اللہ تعالی نے برکت پیدا کر دی وہ خود اپنی زبانی اس کرامت کا تذکرہ کچھ اس انداز سے کر دی کہ ایک روز میں نے مغرب کے وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی مسجد میں دیکھا تو میں نے آپ کی خدمت میں گوشت کسالن اور چپاتیاں پیش کی میں نے ارز کیا میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں آپ رات کا کھانا تناول کریں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو حکم دیا کہ تم بھی اللہ کا نام لے کر کھاؤ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھ آنے والے صحابہ کرام اور اہل خانہ نے کھانا تناول کیا مجھے قسم اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان سالن اور چپاتیاں پھر بھی بچ گئے کھانے والے تقریباً چالیس اپراد ہوں گے پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مشکیزے سے پانی پیا میں نے اس مشکیزے کو سنبھال کر رکھ لیا جب کوئی بیمار ہو جاتا تو ہم اس مشکیزے سے اس کو پانی پلاتے اور کبھی کبھار ہم حصول برکت کے لیے اس سے پانی پیتے یہاں تک ان کی زندگی سے کیا سیکھا اگر کچھ شیئر کرنا چاہے کچھ آپ نے غور و فکر کیا ہو تو بتائیے کیا سبق سیکھا السلام علیکم مستاذہ مجھے یہ جو آپ نے کھانے میں برکت کی بات کی ہے میں بار بار یہ سوچتی ہوں کہ جب بہت ساری لوگ اگر چالیس لوگ ہم لوگ بھی بیٹھ جائیں تو اکثر کھانا کم پڑ جاتا ہے تو ہم لوگ نے جو اصول پڑے ہیں نا کھانے کے وہ کیا ہیں کہ آپ اتنا کھائیں کہ پیٹ میں مطلب میں ابھی ایک ہفتے سے میری کوشش ہو رہی ہے کہ میں اس طرح کھاتی ہوں کہ ابھی بھوک لگ بھی رہی ہوتی تو میں نہیں کھاتی ہوں اور پھر میں کوشش کرتی ہوں ایک پرٹیکلر سپین کے بعد کھاؤں تو اس سے بھی فرق پڑتا ہے ہم لوگ جب بھی کہتے ہیں نا یہ تو اس زمانی کی برکتوں کی بات ہے لیکن اس میں یہ مینر بھی آتا ہے کہ سارے بھی ایک دوسرے کا دھیان رکھتے ہوئے کھا رہے ہوں لیٹے اور وہ چیزیں بھر بھر کے نہ کھا رہے ہوں لالچ نہ ہو دل کی وسط ہو بسم اللہ پڑھ کر کھائی جائے دلوں کی وسط نہیں ہے نا جب آپ پھر اس کی نگاہ سے کھانے کو دیکھ رہے ہوتے ہیں تو پھر وہ تو نگاہیں کھا جاتی ہیں کیونکہ سمٹیمز کھانا زیادہ ہونے کے باوجود بھی لوگ کہتے ہیں کہ کھانا کہاں گیا کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے لیکن کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے جب ایک دوسری کی فکر ہوتی نا کہ وہ کھالے میں نے چتہ بھی دا لیا تو وہ تھوڑا بھی زیادہ ہوتا ہے آپ دیکھیں گے کہ وہ رمضان میں چونکہ ہم لوگ مکہ میں تھے اور ملدل کے سب کھاتے تھے تو وہی کھانا آتا تھا روز اور کبھی کوئی آ جاتا کبھی کوئی آ جاتا اور اس میں سے لازمان بچتا تھا کبھی نہیں ہوا کوئی دن ایسا نہیں کہ کھانا نہ بچاؤ یا کبھی ہو کہ کھانا کم ہو گیا کیا وجہ کیونکہ رمضان میں ایک یہ روح ضرور ہوتی ہے کہ ہر شخص چاہتا ہے کہ دوسرا کھالے میں اس کا روزہ کھل پالوں میرا کھانا وہ کھالے کہ مجھے ثواب مل جائے اس کے روزے کا ثواب بھی مجھے مل جائے تو وہ ایک نیت ہوتی ہے اور پھر ایک رمضان برکت کا مہینہ بھی ہے تو اکثر آپ نے دیکھا ہوگا کہ رمضان میں کھانا ختم نہیں ہوتا کہ ایک خاص روح ہوتی ہے تو اس کا نتیجہ بھی ہم دیکھتے ہیں عام دنوں میں برو نہیں ہوتی ہم نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کہ جب رکستی ہوئی تو ان کو دودھ پلایا گیا تو آج کل جو دودھ پلایا جاتا ہے دولن کو مطلب رکستی کے بعد تو یہ تو ایک ایسا رسم کے طور پر پلایا جاتا ہے تو ایک میں نے یہ نوٹ کیا کہ ہم اگر دولن کو دودھ پلاتے تو یہ سنت سمجھ کے پلایا ہیں اور اس کا باقی جو بچاو ہے وہاں پہ جتنی بھی کھڑے ہوں ان کو پلا دیں خواتین کو تو یہ ایک سنت بھی قائم ہو جائے گی سنت زندہ ہو جائے گی بلکل رسم کے بجائے سنت کیا آپ بولی جب وہ سب گئی تو سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ان کی آپس میں انڈرسینڈنگ بھی بہت زیادی عورتوں کے درمیان عام طور پر کیا ہوتا ہے کہ جب عورتیں آپس میں بیٹھتی ہیں تو وہ دنیا جہان کی باتیں اور وہ جو irrelevant چیزیں ہوتی ہیں یعنی جو main focus ہے وہ ٹھیک نہیں ہوتا ہے اصل میں ہمیں سوال بھی کرنا نہیں آتا اصل مسئلہ یہ یعنی موضوع کوئی چل رہا ہوتا ہے ہمارا سوال کچھ اور ہوتا ہے کوئی ایک بات کچھ کر رہا ہوتا ہے ہم کچھ اور سوچ رہے ہوتا ہے اگر آپ خواتین کی عام طور پر گفتگو سنیں تو تو ہر کوئی بول رہا ہوتا ہے اور سن کامی رہے ہوتا ہے جی سوال کے بعد جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو جواب دیا اس پر وہ جو مطمئن ہو گئی نا اس جیس پر میں نوٹ کری تھی کہ اتمنان جو ہے وہ ہی ہمارے عمل میں ڈھرتے جب جواب مل گیا تو اس کے پر کوئی اور دوسرا question نہیں کیا بلکہ کہا کہ اسلام جو ہے وہ عدل و انصاف والا دین ہے عام طور پر کیا ہوتا ہے کہ ہم بحث شروع کر دیتے ہیں یہ آپ کی بات درست ہے کہ جواب ملا بھی تم کہتے ہیں بس اتنی سی بات پھر یہ نہیں کرنا ہوگا پھر وہ نہیں ہوگا پھر ایسا نہیں ہوگا پھر ویسا نہیں ہوگا نتیجہ کیا ہوتا ہے نہ ہم عمل کرتے ہیں اس کے بعد وہ سوال اٹھا کے کہیں اور لے جاتے ہیں پھر اس سے بحث کرتے ہیں پھر تیسرے سے پھر چوتھے سے اور عمل ہمارا وہی رہتا ہے ایک قدم آگے نہیں بڑھتے کیونکہ ہم سوال کرتے بھی اس لیت سے نہیں کہ ہم کچھ عمل کر سکیں جی الحمدللہ ہم لوگ مسلمان ہیں اور ہمارے گھر کے یقین کریں کہ قریب پتھانوں کی ایک چھوٹی سے بستی ہے اور اس قدر جہالت ہے اس قدر کہ ان لوگوں کو قرآن پاک کا پتہ ہی نہیں ہے کہ قرآن پاک کہتے کس کو ہیں یقین کریں کہ ہم لوگوں کا کام ہے ہم مسلمان ہیں جو بھی لوگ ہیں جن کو قرآن پڑھنا آتا ہے ہم انہیں چاہیے کہ وہ لازمی جائیں ورنہ پوچھ ہوگی قیامت کی دن ہمارے پڑوسیوں کے حقوق ہم دیکھیں اگر بھی چیز دیکھیں تو ہمیں یہ چیز کرنی چاہیے کہ اپنے ایک گک کو ضرور جائزہ لیں کہ وہ لوگ پوری بستی یقین کریں ایک عورت بھی پڑھ جائے تو ان کا پورا خندان پڑھ سکتا ہے ان کی آنے والی ہمیں تھوڑی سی ایپٹ لگانی پڑے گی نا کہ جا کے کنونس کریں ان کو راضی کریں اور پھر ان کو لے کر آئیں پھر بہت سے چیزیں ہماری طرف سے بھی کوتاہی ہیں ہم محنت نہیں کرتے اسلام علیکم استاذہ علم اور عقل اور ایمان اور عمل چاروں کا آپس میں جیسے ایک کمبینیشن کیسے ہے یہ حضرت اسمہ کی شخصیت میں بھی فیل ہوتا ہے دیگر صحابیات میں بھی آپ یہ دیکھیں گے اس لئے جب صحیح ایمان اندر داخل ہوتا ہے تو وہ دل دماغ کو روشن کر دیتا ہے حقیقت میں نظر آنے لگتی ہے نظر کے اندر بصیرت پیدا ہو جاتی ہے چاہے کوئی جاہل ہو یا عالم ہو اصل ایمان جو ہوتا ہے اسی سے ہی انسان کے اندر ایک وسط آتی اور پھر اس کے بعد باقی تیزیں محول کے اثر سے بھی ہوتی ہیں عرب معاشرے کے اندر عام طور پر ہمارا امپریشن یہ ہے کہ شاید ان کے اندر عقل سمجھ نہیں تھی وہ اپنے وقت کے بہت ریفائنڈ لوگ بھی تھے یعنی شیر و شاعری جو ہے جاہل لوگ نہیں کر سکتے ہم دور جاہلیت کا جو جاہلیت کا معنی ہے اس کا معنی ہی نہیں سمجھتے ہم کیا کہتے دور جاہلیت شاید جاہلوں کا زمانہ ایسا نہیں ہے اصل میں اسلام کے اپوزٹ اس کو جاہلیت کہا گیا لیکن جاہلیت کا مطلب ٹوٹلی اگنورنٹ نہیں ہے یہ بالکل الیٹریٹ ہونا نہیں ہے وہ ان لیٹرڈ لوگ ضرور تھے لیکن الیٹریٹ نہیں تھے کہ انہیں کچھ بھی عقل سمجھ نہیں تھی آپ کو معلوم ہے کہ ان کی شاعری کی کوئی مثال نہیں نہ سکتا تھا تو شاعری کس کو آتی ہے بے وقوع لوگ شاعری کر سکتے ہیں آپ کو معلوم ہے کہ شیر کیا ہوتا ہے شیر کا لفظ جانا ہے اسی روٹ سے جس سے لفظ شعور ہے یعنی باشعور ہونے کی علامت ہے کہ انسان کی عقل کام کرتی ہے اور اسی سے لفظ شعر ہے شعر کہتا ہے بال کو یعنی بال جیسے باریک جو کانسپٹس ہیں جن کو عام طور پر نصر بیان نہیں کر سکتی لطیف خیال جو ہیں لطیف جذبات جو ہیں وہ شاعری کے ذریعے بیان ہو سکتے ہیں تو دور جاہلیت جس کو ہم بولتے ہیں عمومہ موررخین نے یا جو لکھنے والے لوگوں نے جو لکھا ہے یا پھر پڑھنے والوں نے جو عرب معاشرے کی جو تفصیل دی ہے اس سے یہ امپریشن قائم ہو گیا ہے کہ شاید جن لوگوں میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھیجے گئے تھے وہ بالکل ہی بےوقوف قسم کے لوگ تھے کچھ نہیں آتا تھا بس بہت تاریکی چھائیو تھی اور یہ ایسا کیوں کرتے ہیں لوگ یہ ثابت کرنے کے لیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کو بلند کرنے کے لیے حالانکہ اس سے میرے نہیں خیال بلند ہوتی ہے کہ آپ بالکل ہی بےوقوف جاہل لوگوں میں بھیج دئیے گئے اللہ سبحانہ وتعالی نے ان کو ڈھائی ہزار سال میں تیار کیا تھا اس مقصد کے لیے ابراہیم علیہ السلام کے بعد نسل در نسل یہ سہران میں بلے بڑے تھے اور ان کے اندر بہت سی ایسی خوبیاں پیدا ہو گئی تھے جو کسی اور قوم کے اندر نہیں تھی کیا اللہ تعالیٰ کے لیے مشکل تھا کہ وہ کسرہ کو بنا دیتا نبی یا قیسر کو بنا دیتا یا ان کے شہروں میں سے کسی کو چل لیتا ایسا نہیں کیا اللہ نے اللہ نے بہت بہترین قوم کے اندر ایک نبی کو بھیجا جس نے واقعی اس پیغام کو سمجھا اور پھر اس کو آگے پہنچایا ان کے لیے سہرہ دریا اور سمندر کوئی معنی نہیں رکھتے تھے انہوں نے جب ایک بات کو لیا تو سچائی کے ساتھ لیا اور پورے قلوس کے ساتھ اور پھر اس کے لیے ہر طرح کی قربانیاں کی جن کا ہم سوچ بھی نہیں سکتے لیکن ہمارے ہاں کیا ہے کہ ہم پڑے لکھے بھی ہو کر بعض وقت باشور نہیں ہوتے تو ان کے اندر ایک زمین زرخیش تھی ایمان آیا اس نے ان کو چمکا کے رکھ دیا ان کے اندر کو جو خیر تھا جو پوٹینشل تھا وہ سارا باہر آیا اور صحیح طور پر استعمال ہوا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرمائی تھا خیارکم فی الجاہلیتی خیارکم فی الاسلام اذا فقہو تم میں سے جو لوگ جاہلیت میں بہترین تھے وہ اسلام میں بھی بہترین ہیں جبکہ وہ سمجھ بوجھ سے کام لیں جب وہ دین کو سمجھتے ہوں تو ہر انسان کے اندر کچھ خوبیاں بنیادی طرح پر ہوتی ہیں کچھ پھر اس کو اس کے والدین کی طرف سے چیزیں ملتی ہیں کچھ ماحول اور معاشرہ اس پر اثر انداز ہوتا ہے اور پر سب سے بڑھ کر یہ کہ ان ساری نعمتوں کی قدر انسان کس طرح کرتا ہے کہ اپنی اقل اور سمجھ کو استعمال کرتے ہوئے ان ساری نعمتوں کو کس طرح یوٹلائز کرتا ہے ہر ایک کو دن کے چوبیس گھنٹے ملتے ہیں لیکن ہر شخص ان چوبیس گھنٹوں کو مختلف طریقے سے استعمال کرتا ہے یہ نہیں ہے نا کیا ہر ایک کی پروڈکٹیوٹی ایک برابر ہوتی ہے ان چوبیس گھنٹوں میں نہیں کیوں فرق کس چیز کا ہوتا کو بتایا کہ دو لوگوں کی پروڈکٹیوٹی ایک دن کی فرق کس بنیاد پر ہوتی ہے کب ہوتی ہے اس بچہ سے کیونکہ ایکول ٹائم بھی ملتا ہے مگر کچھ لوگ صرف اس کو ویسٹ کر دیتے ہیں یوزلس کاموں میں اور کچھ اس سے ہوتا ہے استعمال کیا ہوتا ہے آپ استاذ it also depends on the sincerity and dedication for that particular work تو جتنی زیادہ اس کی dedication ہے کینے سے وہ ہر چیز کو پیچھے کرے گا اور اسی کو prioritize کرے گا اور synergize کرے گا جسا نے نے فرمایا پھر یہ وہی بات ہو جاتی ہے کہ اگر دو سو ایک طرف ہے تو وہ دو دو سو پر بھاری ہوں گے yes very right استاذہ مجھے دو چیزیں بہت امپورٹن رکھتے ہیں ایک تو یہ کہ priority set کی ہوئی ہوں کہ کونسا important کام ہے زیادہ جس کو کرنا اہم ہے اور دوسری چیز ہے کہ time management کہ کتنے time span میں کونسا کام کرنا ہے اور ایک priority والی بات کہ اگر یہ اہم کام ہے تو اس کو کتنا time دینا دیکھیں کچھ tools انسان کے پاس اس کی ذات میں ہوتے ہیں اور کچھ tools باہر سے ملتے ہیں جو tools ہمارے اپنے پاس ہیں وہ کون کون سے میرے لیے سب سے زیادہ effective step یہ رہتے ہیں کہ میں سب سے پہلے دو نفل حاجت سے اپنا دن شروع کرتی ہوں charge کی تو میرا time الحمدلہ manage ہو جاتا ہے اللہ تعالیٰ کروا دیتا ہے چھیک ہے دعا بھی ایک اہم factor ہو گیا اور ہماری اپنی abilities مثلا جو بچے بچپن سے پڑھنے کے عادی ہوتے ہیں ان کی reading speed کتنی ہوتی ہے اور وہ جو بڑے ہو کے پڑھنا شروع کرتے ہیں ان کی speed کتنی ہوتی ہے چلی باقی languages تو تو چھوڑیے قرآن ہی کا معاملہ لے لیجی جن بچوں نے بچپن میں حفظ کیا ہو وہ کس speed سے قرآن پڑھتے ہیں اور جو اب اس عمر میں آکے پڑھنا شروع کر رہے ہیں عربی ان کی speed کیا ہے فرق ہے کس چیز کا فرق ہے ہم پریکٹس کا فرق ہے وقت کے استعمال کا کہ انہوں نے بچپن میں وہ چیز سیکھ لی اب وہ ان کے کام آ رہی کیا ایک speed ہے ایک ہی طرح کی output ہے ہرگز نہیں تو جتنا early آپ start لیتے ہیں اور جتنی زیادہ آپ practice کرتے ہیں اور جتنا زیادہ آپ اس کام کو کرتے رہتے ہیں کرتے رہتے ہیں مشکلات کے باوجود کرتے رہتے ہیں اتنی زیادہ آپ کی speed بڑھتی ہے جب آپ کی speed بڑھ جاتی ہے تو آپ کی productivity بھی بڑھ جاتی ہے obviously تو جو لوگ محنت کے چور ہوتے ہیں محنت نہیں کرتے اور وہ تال وٹول سے کام لیتے ہیں تو ان کا output کچھ بھی نہیں ہوتا وہ سارے دن میں کوئی خاص کچھ بھی produce نہیں کرتے کیونکہ انہوں نے محنت کی نہیں کہ ان کی speed بڑھے جو speed بڑھی نہیں تو وہ تو وہیں کھڑیں گے ساری زندگی وہیں کھڑیں گے آگے بڑھیں گے ہی نہیں تو اللہ تعالیٰ کی مدد ضرور آتی ہے لیکن اس میں آپ کی نیت کیا ہے آپ کی کوشش کیا آپ چاہتے کیا ہے اور اس کے لیے محنت کتنی کرتے ہیں جو محنت نہیں کرتا جو کوشش نہیں کرتا جو تھکنے کے باوجود بھی کام نہیں کرتا اور جو باہر باہر اس کام کو نہیں کرتا حتیٰ کہ وہ اس کا ماسٹر ہو جائے وہ لوگ کبھی بھی کچھ زندگی میں کر نہیں پاتے کام اپنی نویت میں بڑے چھوٹے نہیں ہوتے ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ کس کام کو کیا اہمیت دیتے ہیں اور اس کو کتنا بڑا کر دکھاتے ہیں اگر ہم ہسٹری میں دیکھیں تو محنت کی اور ایک چیز ایک دفعہ فیل ہونے کی دوبارہ ٹرائے کرنے کی اتنی زیادہ ہسٹری میں اگزامپلز ہیں کہ آپ دیکھیں جو تھومس ایڈیسن تھا جس نے لائٹ بل بنایا ہے اس نے ہنڈرڈ دفعہ ٹرائے کیا اور پھر اس کو جا کے ملا اور جب ہنڈرڈ ٹائم پہ جا کے اس نے سچی میں وہ لائٹ ہو گیا تو اس نے کہا مجھے نائنٹی نائن دفعہ ٹرائے کرنے سے یہ پتا چلا ہے کونسا طریقہ نہیں کرنا نائنٹی نائن ٹائم کر کے پتا چلا کہ کیا نہیں کرنا سومی دفعہ پتا چلا کہ کیا کر کے نتیجہ نکلے گا ہم میں سے کتنے لوگ نائنٹی نائن دفعہ فیل ہونے کے بعد بھی کام جاری رکھیں گے فرق اتنا ہی ہے امام شافی کی بات بھی آتی ہے کہ انہوں نے بھی ایک مسئلے کے لیے قرآن کو اتنی دفعہ پڑھا تھا تین سو بار پڑھا اور پھر اس کے بعد جا کے انہوں کو ایک آیت کے چھوٹے سے ورڈز اس کے اندر انہوں کو حل مل گیا جواب ملا بلکل تو جیسے کہ پہلے بھی میں نے ذکر کیا کہ اسمہ بنت یزید انسار کی خواتین میں سب سے بڑھ کر احادیث کو زبانی یاد کرنے والی تھی اور احادیث کی روایت کا شرف حاصل کرنے والی تھی ظاہر زبانی یاد تھی تو پھر یہ روایت کیا گئے انہوں نے تقریباً ایک آسی احادیث سے رسول کو روایت کرنے کا عزاز حاصل کر لیا آپ کی کتاب پال رسول اللہ میں سو ہیں اگر آپ سو یاد کر لیں تو بہت اچھا ورنہ حضرت اسمہ کی طرح ایک آسی تو کری لیں ان سے ابن ماجہ نسائی ابو دعوت درمزی شہر بن حوشب مجاہد بن جبیر ان کے بھانجے محبود بن عمر الانساری وغیرہ نے احادیث کی روایت کرنے کی سادت حاصل کی ہے ان کی اخل و دانش راست فکری اور دینی فہم و پراست نے انہیں یہ رہنمائی پر آہم کی کہ میدان جہاد میں عورتوں کو مردوں کا بھرپور ساتھ دینا شاہیے سیدہ اسمان جنگ یرموک میں خواتین کے ہمراہ میدان جہاد کی طرف روانہ ہو کر اس رائے کو عملی جامع پہنایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو تسلی دے دی تھی کہ اگر تم گھر بھی رہو گی تو بھی تمہیں وہاں جانے کا ثواب مل جائے گا اب یہ ہوا کہ جب تک ان کے بچے چھوٹے تھے ان کی ذمہ داریاں تھی یہ اس میں لگی نہیں ایک وقت ایسا آتا ہے کہ بچے بڑے ہو جاتے ہیں آپ مچور ہو چکے ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ نے ابھی بھی آپ کو اچھی صحت دے رکھی ہے آپ بہت کچھ کر سکتے ہیں تو صرف بچوں کی زندگی میں انٹرفیر کر کر کے کچھ لوگ اپنی اور ان کی زندگی جہنب بنا دیتے ہیں بہت سے گھروں میں ساس بہو کے جھگڑے کے سواجے سے ہوتے ہیں کہ بہو اپنے طریقے پر کام کرنا چاہتی ساس اپنے تجربے کی روشنی میں گائیڈ کرنا چاہتی ہے وہ دونوں میں نہیں بنتی دونوں اپنے طور پر سنسیر بھی ہوتے ہیں لیکن دونوں میں لڑائی جھگڑا جاری رہتے ہیں اور زندگی حرام کر دیتے ہیں ایک دوسرے اور کوئی کسی سے نہیں سیکھتا نہ کسی کی مانتا ہے اور ایک مسلسل کانپلک کی کیفیت ہوتی حتیٰ کہ بعض وقت گھر بھی ٹوٹ جاتے ہیں ایسے ہمیں بہترین طریقہ کیا ہے کہ اگر کوئی ایک جگہ پتھر آ گیا تو اسی سے کیوں سر پھوڑے اگر اپنی بہو نہیں سیکھتی تو کیا اور کوئی جگہ نہیں کسی کو کچھ زندگی کا تجربہ سکھانے کسی سکھانے سے مراد صرف کتاب سکھانا نہیں ہوتا کسی کو کھانا پکانا سکھانا ہے کسی کو گھر دارے سے کپڑے دھونا سکھانا ہے کسی کو جاڑو دینا سکھانا ہے سو کامیں سکھانے کے بہت سے چیزیں جو اللہ نے آپ کو ہنر بخشے کوئی بھی بخش ہے وہ آپ دوسروں کو دیں اوروینیوز تلاش کریں اوروں کی خدمت کریں اوروں کو سکھائیں لیکن عموماً کیا ہوتا ہے کہ وہ پوری توجہ ایک شخص کو لگ جاتی کہ اس کی زندگی کیسے حرام کرنی ہے اور بہر 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 یعنی شیطان کا ایسا وار ہوتا ہے کہ سب کچھ ایسی خواتین میں نے دیکھا ہے اپنی پوری صلاحیتیں ضائع کرتی ہیں ٹیلنٹ ذہان قابلیت ہر چیز ضائع کر کے اپنا وقت ضائع کر کے صرف اور صرف ان کی ساری دلچسپی کس میں ہوتی ہے کہ اچھا بہو کہاں گئی بہو کہاں سے آئی اس نے کیا پکایا اس نے کس کو کیا دیا کس نے اس کو کیا دیا پھر کیا ہوا پھر بیٹے کے ساتھ کیا بات ہوئی پھر اس سے پھر اس سے پھر اس سے نتیجہ کیا نکلتا ہے حاصل کیا ہوتا ہے نہ عزت باقی رہتی ہے نہ دین باقی رہتا ہے نہ اخلاق باقی رہتا ہے نہ معاملات درست رہتے ہیں اور بعض وقت حقوق لعباد میں سخت قسم کی زیادتیاں ہو جاتی ہیں تو ایسے میں صحیح رستہ کیا ہے کہ انسان اس وقت میں دیکھے کہ وہ کہاں اپنی صلاحیت اور قوت بہتر طور پر استعمال کر سکتا ہے جو اللہ نے ابھی تک اس کو دیئے اسے منفی جگہ پر مت استعمال کرے اب یہاں کیا ہوتا ہے کہ وہ جنگ ایرموک میں جاتی ہیں آپ کو معلوم ہے کہ جنگ ایرموک پندرہ ہجری میں ہوئی تھی رومیوں کے خلاف ہوئی تھی وہ بہت اہم جنگوں میں سے حضرت عمر پاروک کے دور میں اور یہ جنگ ایرموک کے بعد تقریباً سترہ سال زندہ رہتی ہے اب آپ دیکھئے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جو ان کا سوال تھا وہ چھوٹے بچوں کے بارے میں تھا کہ ان کو ہم پیٹ میں رکھتے ہیں پھر پیدا کرتے ہیں پھر پالتے ہیں دودھ پلاتے ہیں گھر دیکھتے ہیں یہ کرتے ہیں اور یہ کب کی بات ہے ابتدائی دور کی بات ہے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے ہیں پھر یہ ان سے بیعت کرتی ہیں اس وقت شاجی شدہ ہیں اور یہ دس پندرہ سال انہوں نے بچے پالنے کا دور گزارا اور اس کے بعد جب فارغ ہوئی تو چلی گئی جنگ ایرموک میں خود بنفس نفیس شریک ہوئی اور پھر اس کے بعد یہ ہے کہ وہاں جا کر وہ کیا کرتی ہے مجاہدین کو پانی پلانے اسلحہ پکڑانے مرہم پٹی کرنے کی خدمات انجام دی مگر اسی پر اقتفاہ نہیں کیا جب جنگ کے آگ بھڑکی تو حضرت اسمہ نے دیگر خواتین کے ساتھ مل کر عملی حصہ بھی لیا جنگ میں اب خواتین کے سامنے یہ مسئلہ تھا کہ اسلحہ کہاں سے لیا جائے تو جس کے ہاتھ میں جو چیز آئی اس نے اسی سے دشمن پر حملہ کر دیا تو حضرت اسمہ نے ایک خیمے کی لاتھی سے نو کافروں کو ختم کیا اس مارکہ آرائی میں یہ زخمی بھی ہوئی یہ زخم زیادہ گہرے نہ تھے معمولی علاج مالجے سے ٹھیک ہو گئے اس کے بعد سترہ سال تک زندہ رہی اور پھر یہ دمشق میں شفٹ ہو گئی تھی وہیں پر یہ فوت ہوئی اور بابو الصغیر میں کس قسم کا کردار تھی وہ اب ہمارے عام طور پر یہ ہوتا ہے کہ ہم جو لوگ پڑھنے لکھنے میں لگ جاتے ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ کوئی ڈنڈا اٹھانا یا کوئی کام کرنا یا ہینڈ ایکٹیوٹی وہ تو بیکار کام ہے عملی زندگی میں کوئی کام نہیں کرنا چاہیے ہم پڑھنے لکھے لوگ ہیں ہمارے ہاتھ کسی چیز میں نہ لے تھے یعنی ایسی خواتین کو میں نے دیکھا ہے کہ گھر کے کام کاج کو عیب سمجھنے لگتی ہیں وہ سمجھتے ہیں ان کے ساتھ بڑی زیادتی ہو رہی ہے اگر انہیں کوئی جھاڑو لگانا پڑے یا انہیں کوئی اور گھر کا کام کرنا پڑے وہ اپنے آپ کو مظلوم سمجھنے لگتی ہیں ایک بہت بڑی غلط پہمی ہے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا طریقہ کار کیا تھا کوئی گھر کا کام کبھی نہیں کیا تھا انہوں نے ان کے سب سے بڑا رول یہی نظر آتا ہے اور وہ جنت کی خواتین کی سردار ہیں گھر کے کام عورت کے لیے عزت کی بات ہے یہ الگ بات ہے کہ وقت کے ساتھ ساتھ رولز تبدیل ہوتے رہتے ہیں ایک وقت ہوتا ہے کہ آپ کو بہت کرنا پڑتا ہے پھر ایک وقت ہوتا ہے کہ آپ کو کرنے کی ضرورت نہیں رہتی ایک وقت ہوتا ہے بچے بہت چھوٹے ہوتے ہیں بہت سے ذمہ داری ہیں عورت رکھے ہوتے ہیں جو بچے بڑے ہو جاتے ہیں تو آپ کے رول بدل چکا ہوتا ہے اس وقت آپ کو کچھ اور کرنے کی ضرورت ہوتی تو کچھ لوگ اس نکتے کو سمجھ نہیں پاتے اب یہاں پر آپ دیکھئے اکاسی احادیث بھی روایت کرتے ہیں جہاں میں بھی حصہ لیتے ہیں یعنی کسی چیز کو آر نہیں سمجھا ہو ہمارے ہاں سب سے بڑا بلوکے جو ہے کسی ترقی میں وہ ایک منٹل بلوک ہے ہم ایک رول سے دوسرے کو اکسپ نہیں کرتے اکسپنس تو ہے نہیں ہم یہ بن گئے بس ہم یہی بنے رہیں گے ساری زندگی ہلنا جلنا نہیں ہم نے اب ادھر ادھر کوئی اور کام نہیں ہم نے کرنا تو یہ چیز غلط ہے اصل عزت اس کی ہے جس کے اندر اللہ کا ڈر ہے باقی چیزیں جو ہے نا یہ مختلف رول جی ہم نے خود ہی بنا لی پھر یہی بات ہے کہ بعض لوگ ایک چھوٹا سا کام ہوگا وہ دن گزار دیں گے اسی میں مثلا جھاڑو لگانے نا آدھا دن ان کا وہی گزر جائے گا کیونکہ انہوں نے طریقہ ہی نہیں سیکھا ان کو پتہ ہی نہیں کہ شورٹس ٹائم میں یہ کام کیسے ختم ہو سکتا ہے کچن میں جائیں گے وہی دن گزر جائے گا ان کا کپڑے دھونے لگیں گے وہی دن بیٹ جائے گا کیونکہ اکل سمجھ ہے ہی نہیں نا عقل استعمال ہی نہیں کی نیا طریقہ سیکھا ہی نہیں کسی کو بتانے بھی نہیں دیا کبھی اس کو مائنڈ کرتے ہیں اگر کوئی بتایا تو غصے میں آتے ہیں کہ آپ بتا دونے چھوڑ دو ہمیں جس طرح آزاد ہیں اسی طرح ہی رہیں نتیجہ کیا ہوتا وہ ایک سے دوسرا کام نہیں پھر کر پاتے ہیں اور کچھ لوگ ملٹی ٹاسکنگ کرنا جانتے ہیں اور وہ سیکھتے ہیں بقاعدہ ان سب چیزوں کو اب مثلا ایک عورت کی کیا خوبی کہ اگر اس کو گھر کا کام نہ آئے وہ خوبی ہے اس کی کوئی خوبی نہیں وہ عورت عورت کہلانے کی کیا مستحق ہے اس کی عزت ہی کیا ہوگی جس کو معمولی زندگی کے کام نہیں آتے گھر کے کرنے ہمارے ہیں تو آج کر لیے ایک سٹیٹس سمبل بن گیا ہے کہ کوئی کام نہیں آتا یہ کبھی کیا یہ نہیں تو کیا آئے جب کریں گے تو اس میں تیزی بھی آ جائے گی اس میں مہارت بھی ہوگی ایکسیلنس کا لیول بھی ہوگا کرنے سے ہی آتا ہے نا ہر کام کرنے سے آتا ہے تو اب آپ دیکھیں ایک طرح وہ پڑی لکھی اور ایک طرح میدان میں جا رہی یہ نہیں کہ احادیث کی سیکھنے سمجھنے اور اس شوق نے ان کو بیکار کر کے رکھ دیا پڑھنا لکھنا انسان کو کام بالا بندہ بناتا ہے بیکار نہیں کرتا اس کے برقس ہمارے آم طور پر کیا ہوتا ہے کہ ہاں بچیاں ہیں پڑھنے لکھنے میں لگ گئی ہیں اس لیے اور کچھ نہیں آتا تو اس میں ان کا عزاز ہے کہ پڑی لکھی پھر وہ اپنے ڈگری لے کے بیٹھی رہتی ہیں نہ عزت ہے کہیں نہ کوئی پوچھتا ہے نہ اچھی ماں ہے نہ ہی اچھی استاد ہے کیا ہے ان کے پاس پر اس لیے سب سے پہلے تو اپنا منٹل بلوک ہٹائیں اور کسی کام کو چھوٹا نہ سمجھیں اور اس میں اپنی بیزتی نہ سمجھیں کہ کسی نے اگر آپ کو کوئی ایسا کام عزتی ہوگی عزت میں کمی ہوگی عزت تو اس کی ہے جو اللہ کے پاس عزت ہے اور وہ اللہ سے تقوی کی وجہ سے ہی ہو سکتی اب ایک یہ بات بھی یاد رہے کہ ان کی زندگی میں ایک مرحلہ ایسا بھی آیا تھا کہ ان کو طلاق ہو گئی تھی کئی وجوہات ہوتی ہیں پیچھے بھی ہم نے صحابیات کا پڑھا کہ جب ان کے شوہر مسلمان نہیں ہوئے تھے تو ان کے گھر ٹوٹے اب اس چیز کو بھی انہوں نے ہرڈل نہیں بنایا بعض لوگ طرف سیاتی مریض ہو جاتے ہیں اگر زندگی میں ایسا کوئی حادثہ ہو جائے اور اسی زخم کو ہی سہلاتے رہتے ہیں اور باقی سب کام کچھ چھوڑ کے بیٹھ جاتے ہیں یہ بھی جینے کا کوئی طریقہ نہیں یعنی ایک چیز کو اتنا اپنے اوپر تھوڑا حاوی کر لے انسان کے باقی ہر چیز سے چھوٹ جائے وہ زندگی میں بہت سی نعمتیں ہیں ہمارے پاس اگر ایک میں وقتی طور پر کچھ رکاوٹ ہے تو اس کا یہ بطلب نہیں ہے باقی نعمتوں سے مفاعدہ نہ اٹھائیں کسی بھی چیز کو اپنی کمزوری نہ بنائیں اس کو اپنے اوپر حاوی نہ ہونے دیں اب ہوا یہ ہے کہ ان کو طلاق ہو اور اس کو انہوں نے سٹیگما نہیں سمجھا اس کو کوئی اپنے لئے عیب کی چیز نہیں سمجھی انہوں نے اس سے متعلق بھی حدیث ایک ربایت کی ہے کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ان کو طلاق ہوئی اس زمانے میں متعلقہ کی عدت نہیں ہوتی تھی پتہ ہی نہیں تھا کہ عدت کتنی ہیں جب اسما کو طلاق ہوئی تو اللہ تعالیٰ نے طلاق کی عدت کا حکم نازل کیا اسما وہ پہلی عورت ہیں جن کے قصے میں متعلقہ عورتوں کی عدت کا حکم نازل ہوا ہے اللہ کے ہر فیصلے میں خیر ہے ایک طرف سے آپ کو دھچکہ مل رہا ہے اور دوسری طرف وہی چیز آپ کے لئے عزاز کا باعث بن رہی آپ کو نہیں معلوم کہ اس نقصان میں آپ کے لئے کتنا خیر چھپا ہوا چونکہ وہ نظر نہیں آتا اس لئے ہم لاعلمی کی وجہ سے اس کو اپنے لئے ایک پریشانی کی بات سمجھتے ہیں یا عیب کی بات سمجھتے ہیں یہ کوئی عیب نہیں ہے پھر ایک اور موقع پہ تصمہ کہتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم عورتوں کے پاس سے گزرے تو ہمیں سلام کیا انہوں نے حدیث روایت کی ابو دعود میں حدیث ہے کیوں روایت کی ہوگی اس کا کیا مقصد تھا کہ اگر کئی خواتین بیٹھی ہیں اور کوئی میل ٹیچر آتا ہے اور سلام کرتا ہے تو اس کا جواب دینا جائز ہے یا اس کا سلام کرنا بھی جائز ہے کیونکہ بہت سے لوگ پھر اس قسم کی باتیں نکالنے لگتے ہیں کہ کیا مرد عورت کو سلام کر سکتا ہے یا عورت مرد کو سلام کر سکتی ہے یہ نہیں تو کہتی ہیں کہ ہم خواتین کے گروپ تھا آپ گزرے آپ نے ہمیں سلام کیا تاکہ سب کو پتا چل جائے پھر ایک اور روایت میں آتا ہے اسمہ بن تیزید کہتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں کھانا آیا تو آپ نے ہمیں پیش کیا ہم نے کہا ہمیں بھوک نہیں فرمایت جھوٹ اور بھوک کو جمع نہ کرو یہ ابن ماجہ کی روایت ہے پھر ایک اور موقع پر اسمہ بن تیزید کہتی ہے کہ میں اور میری خالہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے ہمارے پاس سونے کے کنگن تھے یعنی انہوں نے پہنے ہوئے تھے فرمایا کیا تم دونوں اس کی زکاة دیتی ہو ہم نے کہا نہیں آپ نے فرمایا کیا تم اس سے نہیں ڈرتی کہ اللہ تمہارے آگ کے کنگن پہنائے ان کی زکاة ادا کیا کرو یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو واضح حکم بتایا کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جن کو واضح طور پر بتانا ضروری ہوتا ہے کہ اگر کوئی زکاة نہیں ادا کر رہا تو یہ کچھ چھوٹا جرم نہیں بہت بڑی بات ہے تو پھر کیا کرنا چاہیے یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح بتایا ہے اس طرح آسن طریقے سے بات کرنے کی جا سکتی ایک اور حدیث یہ روایت کرتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات اس حالت میں ہوئی کہ آپ کی ذرہ ایک یہودی کے پاس اناج کے بدلے میں گروی رکھی ہوئی تھی اس سے کیا بات پتہ چلتی ہے چلیے بتائیے انہیں یہ بات کہاں سے پتہ چلی ہوگی اور کیسے پھر انہوں نے روایت کر دی پرسنل لیول پر جانتی تھی آپ کے گھر کے معاملات کو ورنہ آپ میں سے کس کو پتا کس نے کس سے کیا کرز لیا ہوا ہے میں پتا کسی کو نہیں پتا نا ہم نہیں جانتے ایک دوسرے کو نہ ہمارا بتالو کے نام جانتے انہوں بتانا چاہیں گے کسی کو لیکن انہیں معلوم تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے وقت آپ کی مالی حالت کیا تھی اور یہ باتیں صرف اس کو پتا ہو سکتے ہیں جس کو کچھ جاننے کا شوق ہو یہ دلچسپی ہو جب ہمیں ایک دوسرے اعتبارے میں دلچسپی کوئی نہیں کہ کیا جانیں گے کون کس مشکل میں ہے یہ کیا کر رہا ہے پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے کی وفات پر ایک حدیث روایت کرتی ہیں اسمہ بنت یزید کہتی ہے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے ابراہیم کا انتقال ہوا تو آپ رونے لگے تازیت کرنے والوں میں سے ابو بکر یا عمر نے کہا آپ اللہ کے حق کی عظمت کا سب سے زیادہ خیال رکھنے والے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آنسو بہتے ہیں دل غم زدہ ہے اور ہم ایسی بات نہیں کہیں گے جو رب کی ناراضگی کا باعث ہو اگر یہ بات نہ ہوتی کہ موت سچا وعدہ ہے اور اس وعدے کی وجہ سے سب آخرت میں اکٹھے ہونے والے ہیں اور بعد والا بھی پہلے والے کے پیچھے جانے والا ہے تو اے ابراہیم ہمیں اب جتنا غم ہوا ہے اس سے کہیں زیادہ ہوتا اور ہم تیری وجہ سے یقیناً غمگین ہیں یعنی اس موقع پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی الفاظ ہیں یہ سارے الفاظ حضرت اسمہ بینے ہی آگے روایت کرتی ہیں کیسے کر لیئے انہوں نے یہ روایت اس سے بھی کیا پتہ چلتا ہے اس موقع پر موجود تھی دیکھ رہی تھی سن رہی تھی ابزرویشن تھی اور یہ ایک چھوٹا سا واقعہ ہمارے لئے اپنے اندر کتنے سبق رکھتا ہے بہت کچھ ہے اس میں اس میں آپ دیکھئے کہ ایک طرف تو کس طرح دیکھ رہی ہیں کہ بچے کا انتقال ہو گیا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم رو رہے ہیں آپ کی آنکھوں سے آنسو بہر رہے ہیں اور آپ فرما رہے ہیں کہ ہم غمگین ہیں لیکن یہ غم اور زیادہ ہوتا اگر یہ جدائی ہمیشہ کی ہوتی تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ اصلت اسمہ کے ابزرویشن تو اپنی جگہ ہے لیکن ہمارے لئے اس حدیث میں سیکھنے کی کتنی باتیں کہ اگر کوئی فوت ہو جائے اور ہمارے آنسو نکل آئے تو اس میں کوئی خلاف الدین بات نہیں ہے کسی کی جدائی پر رونا اگر وہ حدود کے اندر ہے تو کوئی برا نہیں ہے پھر اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جو انہوں نے بیعت کی تھی اس پر انہوں نے عمل بھی کیا تھا امی سلمہ انساریہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہے کہ ایک عورت نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا وہ معروف کیا چیز ہے جس میں ہمارے لئے آپ کی نافرمانی کرنا جائز نہیں ولہ یہ عسینہ کفی معروف آتا آپ نے فرمایا تم نوحہ مت کرو میں نے ارس کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پھلا قبیلے کی عورتیں میرے چچا کی وفات پر میرے ساتھ نوحہ میں شریک تھی لہذا ان کا بدلہ دینا ضروری ہے ہمیں بھی ان کے ساتھ رونا پڑے گی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دینے سے انکار کر دیا پھر میں نے کئی مرتبہ ارس کیا تو اجازت دے دی کہ ان کا بدلہ دے دوں اس کے بعد میں نے آج تک کسی پر نوحہ نہیں کیا عورتوں میں سے بھی میرے علاوہ ایسی کوئی عورت باقی نہ رہی جس نے بیعت کی ہو لیکن پھر نوحہ بھی کیا ہو عبداللہ بن حمید کہتے ہیں کہ ام سلمہ انساریہ کا نام اسمہ بنت یزید بن سکن ہے یعنی یہی خاتون ہے جنہوں نے یہ حدیث بھی روایت کی ہے پھر انہیں قرآن کی مختلف قرآنوں کا بھی علم تھا اسمہ بنت یزید فرماتی کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ پڑھتے بھی سننا انہو عمل غیر صالح کس کے بارے میں یہ آیت آئی ہے نوحہ علیہ السلام کے بیٹے کے بارے میں تو عام مشہور روایت کیا ہے انہو عمل غیر صالح لیکن انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو عملہ یعنی فیل کی شکل میں پڑھتے بھی سنا اور اس کو آگے روایت بھی کیا قرآن کا علم حاصل کر سکتی ہیں پھر حضرت اسمہ رضی اللہ تعالی عنہ کی مزید روایات ہیں ایک روایت میں آتا ہے کہ آپ روایت کرتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کا اسم عاظم ان دو آیتوں میں وَإِلَهُكُمِ لَاهُمْ وَاحِدْ لَا إِلَهَا إِلَّهُ وَالرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ اور سورة عالِ عمران کی ابتدائی آئیت اَلِفْ لَا أَمِيمَ اللَّهُ لَا إِلَهَا إِلَّهُ وَالْحَيُّ الْقَيُّمُ پھر اسی طرح ایک اور روایت ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسمہ بنت یزید سے ہو سکتا ہے کہ کوئی شخص اپنے اور اپنی گھر والی کے درمیان جو ہوا اسے بیان کرے اور ہو سکتا ہے کہ کوئی عورت اپنے اور اپنے شوہر کے درمیان جو ہوا اسے بیان کرے یعنی بلکل پرائیویٹ حالات تو ایسا نہ کیا کرو کیونکہ اس کی مثال ایسے ہے جیسے کوئی شیطان کسی شیطانہ سے راستے میں ملے اور لوگوں کے سامنے بدکاری کرنے لگے یعنی وہ بلکل سین سامنے آ جائے پھر مومن کی پشت پناہی کے بارے میں حضرت اسمہ کی ایک روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص اپنے مسلمان بھائی کی غیر موجودگی میں اس کی عزت کا دفاع کرتا ہے خود عزت تار تار کرنے میں شریک ہو جاتے ہیں الٹا کام کرتے ہیں ایک اور روایت ہے حضرت اسمہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا میں تمہیں تمہارے بہترین لوگوں کے بارے میں نہ بتاؤں صحابہ نے کہا کیوں نہیں فرمایا وہ جنہیں دیکھ کر اللہ یاد آئے اور کیا میں تمہیں تمہارے بترین لوگوں کے بارے میں نہ بتاؤں کہ بترین لوگ کون ہوتے ہیں صحابہ نے کہا کیوں نہیں فرمایا چوگلی کھانے والے دوستوں میں فساد پھیلانے والے جو پاک لوگوں میں عیب تلاش کرتے ہیں یعنی نیک لوگوں میں معصوم انوسنٹ لوگوں میں عیب تلاش کرتے ہیں یہ اتنے منفی ذہن کی ہوتے ہیں کہ وہ ہر ایک کی کوئی نہ کوئی خامی چون نہیں لیتے ہیں پھر عقیقے کے بارے میں حضرت اسمہ کی ایک روایت ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عقیقہ کرنا لازم ہے لڑکے کی طرف سے عقیقہ میں ایسی دو بکریاں یا بکرے کیے جائیں جو دو ایک دوسرے کے برابر ہوں اور لڑکی کی طرف سے ایک بکری یا ایک بکرا یعنی جو دو بکرے کیے جائیں وہ ملتے جلتے ہوں پیر ہو ایک جیسا لگے ایک روایت اور بھی ہے حضرت اسمہ کی وہ قابل ذکر ہے آپ کے سامنے بیان کرتی ہوں ایک مرتبہ دربارہ رسالت میں حاضر ہوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس روز دجال کے فتروں کا ذکر کیا تھا اس مجلس میں بھی حاضر تھی تو بہت متاثر ہوئی اس سپیچ سے رونے لگیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم باہر تشریف لے گئے واپس آئے تو ابھی تک رو رہی تھی یعنی رونا نہیں تھامرا تھا ان کا فرمایا اسمہ کیوں رو رہی عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے تو اتنی بھوک برداش نہیں ہوتی کہ لونڈی اتمنان سے آٹا گون کر روٹی پکا لے دجال کے حد میں کہت پڑے گا تو ہم ایمان پر کیسے ثابت قدم رہیں گے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس وقت اللہ کی ذکر کی کسرت بھوک سے بچائے گی پھر فرمایا اگر میں اس وقت تک زندہ رہا تو میں خود سینہ سپر ہوں گا ورنہ میرے بعد اللہ تعالی ہر مسلمان کی حفاظت کرے گا کیوں رو رہی تھی کیونکہ انہوں نے اس بات کو بالکل سچ سمجھا تھا اور انہیں یہ ڈر تھا کہ اگر ہمارے زمانے میں ہماری زندگی میں دجال آ گیا اس وقت بھی آپ دیکھئے کہ یہ ذکر جو تھا آپ کے گھر میں ہوا تھا اور وہیں یہ موجود تھی اور پھر آپ دے اور پھر واپس آئے اور جب تک یہ موجود تھی اور رو رہی تھی غزوہ بدر میں ان کے پورے قبیلے میں شرکت کی تھی غزوہ احد میں جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم دشمن کے گہرے میں آ گئے تھے تو سات انسار اور دو قریشی آپ کی یہ پازت کر رہے تھے اور ان میں سے سب سے آخر میں شہید ہونے والے حضرت اسمہ کے بھائی ہی تھے امارہ بن یزید یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دفاع بھی کیا تھا انہوں نے آج کے لئے اتنا ہی کافی ہے سبحانک اللہم و بحمدک اشہد اللہ الہ الا انت استغبرک و اتوب علی السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ و برکاتہ موسیقی موسیقی